ایون فیلڈ میں تو اسلام بات ہائی کورٹ جو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا اور کیپٹن صفدر صاحب کے کیس میں ان کی جو اگزرویشنز ہیں وہ ریکارڈ کی بلکل اکسی کرتی ہیں اور یہ کیسز ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں الازیزیہ کا ایون فیلڈ کا ہل میٹل کا یہ سونی طور پہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ تھی کہ اساسوں کے ایک سے زیادہ ریفرنس فائل ہوئے نیب آرڈیننس کے تحت اگر آپ کے خلاف الزام ہے کہ آپ کے اساسے جو ہیں وہ آپ کی آمدن سے مطابعت نہیں رکھتے تو ہمیشہ ایک ہی اس کا کیس بنتا ہے اور اسی لیے نیب نے یہ شکے رکھی گئی کہ انیس سو پچاسی سے اسے لگو کیا گیا اور کہا گیا کہ تمام ٹرانزیکشنز ایک فرائل پہ ہوں گی باہر کیف وہ اس وقت کے معروضی حالات میں وہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جس میں کامی کی بنیاد پہ انہیں ناہل بھی کیا گیا اور پھر تین ریفرنسز کا حکم آیا اور جی ایٹی نے جو اس میں گل کھلائے ہوئے ہیں وہ سارا کچھ سامنے آ گیا تھا دانت کے تو میرٹ کے اوپر ریکارڈ کے مطابق انشاءاللہ والعزیز میں سمجھتا ہوں بہت اچھے کیسز ہیں باقی سب جو ڈس میٹر ہے میں اس سے زیادہ بات بھی کروں گا اصلا یہ جو تاثر یہ کہا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے نیب اور باقی جو ادارے ہیں وہ اس طرح بیہیو نہیں کرتے جو اس وقت موجودہ حالات میں ان کی اوپوزیشن عمران خان اور ان کی جماعت کے رہنماؤں کے خلاف کیسز میں جس طرح سے ایکٹیولی پرسو کیا جا رہا ہے نواز شریف صاحب کی ابھی کو اگر آپ کی نظر میں مزید قصر ہے تو وہ بھی بتا دیں جتنی سعودتیں انہوں نے برداشت کی اور ان کے رفقانے اور جن جن مراحل سے وہ گزر کے آئے ہیں اب کیونکہ ان کے ٹرائل کنکلون ہو کے ریکارڈ جو ہے وہ سارا کچھ اسلامباد ہائی کورٹ میں اپیل سٹیج کے اوپر نیب کیا کرے نیب اپیل سٹیج پر ہتکڑیاں لے کے تو نہیں نہ آتی زی نیب نے اپنا کیسز سامنے رکھتے ہیں انہیں پچھلی دفعہ بھی بھرپور موقع دیا گیا نیب کو جب اپیلیں چل رہی تھی بسیار کوشش کے باوجود وہ ایک ایلیمنٹ ایسا شو نہیں کر سکے جس میں جو کرمنل انٹینشن ہے یا کرمنل ایکٹ ہے وہ اسٹیبلش ہوتا اور اسی وجہ سے اس میں بریت ہوئی تھی میں نے پہلے ارس کیا ہے میٹر سب جوڑے سے کچھ بحث عدالت کے لیے بھی رہنے دیں بہت شکریہ